ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ممتاز ماہر قانون، ماہر آئین و قانون بیریسٹر سعاد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر صاحب کی بڑی امدہ معلومات ہے اور بہت امدہ تجربہ ہے ان کا بیریسٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ساری بات جو ریلم ہے یہ کانسٹیٹیشن آف پاکستان آرٹیکل فائف کا ذکر ہے جس کے تحت ایک قراردات پر جو ہوئی تھی تحریک ادام اعتماد کو اس کا ایک پس بنظر دیا گیا اور اس سے اس کو مسترد کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے اپنا اختیار استعمال کیا صدر سے کہا اسیمبلیز ڈیزولف کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اب وہ اسیمبلیز ڈیزولف ہو جائے گی اور الیکشن کال ہو جائیں گے اگر ایمبٹ ہم رکھیں آئین کا اس پورے معاملے میں اور قانون کا تو اس میں کہاں آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں یا کتنا یہ اس ایمبٹ کے اندر ہے یا کتنا یہ ایک پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے جس کا بہرحال فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگا وقتی طور پر کیا لگ رہا ہے آپ کو خان صاحب دیکھیں اس کے اندر تو اب تقریباً تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی نے بھی اس بات کو ایک سپیکٹ نہیں کیا تھا کل رات تک اور آج صبح تک تو ہم صرف نمبر کی کاؤنٹنگ کر رہے تھے لیکن اس والی کورس اور ایکشن کو جو کہ پرائم منسٹر نے اور لورمنٹ نے اپنایا ہے اس کو کسی نے کانٹمپلیٹ نہیں کیا تھا میں آئین کو اس میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب کسی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ انہوں کانفیڈنس جمع کروا دی جائے تو اس کے بعد وہ اسیمبلیز کو ڈیزولو نہیں کر سکتا چھت تک وہ قرارزاد اسیمبلی میں پینڈنگ ہو یعنی کہ قرارزاد اسیمبلی میں اگر پینڈنگ ہے کسی پرائم منسٹر کے خلاف تو وہ اسیمبلیز کو تحویل نہیں کر سکتا اور نئے الیکشنز نہیں کال کر سکتا جب یہ ماتر سپریم کورٹ کے سامنے گیا تھا اور سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں سپریم کورٹ نے اس بات کو بڑے واضح کر دیا اپنی شروع کی ہیرنگ کے اندر کہ ہم یہاں تک کی بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کانٹروورسی کانسٹویشن کریئٹ ہوئی ہم اس کو تو ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن جو سپیکر کے اختیارات ہوں گے سپیکر کی جو کاروائی ہوگی اسیمبلی کے اندر اس کو ہم ابھی نہیں دیکھیں گے آپ کو یاد ہے کہ یہ شروع کے جو دو تین چار ہیرنگز تھی سپریم کورٹ کی اس پر بار بار یہ بات اٹھائی گئے دو ٹوک رہائی تھی بیریسی صاحب اس میں جو ہماری بینچ تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان تھے بار بار وہ کہہ رہے تھے ایک تو وہ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کے اندروری معاملات ہم تک نہیں لائیں اور پھر جو سپیکر کے معاملات کی اختیارات کے حوالے سے بہت اسرار سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بار ہا فرمایا کہ یہ ان کی حتمی رائے ہے اور یہ ان کا استحقاق ہے اختیار ہے کہ وہ وہاں پر کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں اس سے نجون نہ کریں کئی بار انہوں نے اس کی یاد دہا نہیں کرائی تھی یہ چیف جسٹس آف نے ہم بینچنے بھی بلکل خان صاحب اور آئین پاکستان کے اندر آرٹیکلز بھی موجود ہیں آرٹیکلز سکسٹی سکس اور دیگر آرٹیکلز موجود ہیں سکسٹی ایٹ ویرا جو یہ کہتے ہیں کہ جو سپیکر کے جو پارلیمنٹ کے اندر کے اختیارات ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر کی کاروائی ہے ایون جو پارلیمنٹ کے اندر کی گئی تقاریر ہیں ان کو سپریم کورٹ کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا سپیکر کی پاورز کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی اس کے اوپر عدالت کے پاس یہ اختیار تو تھا کہ وہ اس بات کو سن لے اور کہے کہ ہم سپیکر کی پاورز کو بھی کو بھی اگزامن کر سکتے ہیں یا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کہے کہ ہم کریں گے لیکن اس وقت موجودہ سیچویشن کے اندر سپریم کورٹ کا یہ پرسپیکٹیو تھا جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر کہ ہم سپیکر کی پاورز کو ابرج نہیں کریں گے نہ ہی اس کو کسی طریقے سے روکیں گے دیگر جو سکسٹی تری ایکی انٹرپیٹیشن ہے اس کے اوپر ہم مقدمہ سن رہے ہیں اب جبکہ سپیکر نے اس قرارداد کو جس بھی وجہ سے خاص طور پر اس پرٹیکلی سیچویشن کے اندر ایک بیرونی سازش کے پرسپیکٹیو کے اندر سپیکر نے قرارداد کو ڈسمس کر دیا اور کہا کہ قرارداد قابل سماعت نہیں ہے تو جو کانسٹیوشنل گلچ تھی کہ جب تک قرارداد موجود ہو پارلمنٹ میں تب تک اسیمبلیاں تحویل نہیں ہو سکتی وہ کانسٹیوشنل گلچ ختم ہو گئی سپیکر نے ٹھیک یا غلط فیصلے سے قرارداد کو ڈسمس کر دیا اور جیسے ہی ڈسمس کر دیا اب جبکہ کوئی قرارداد نو کانفیڈنس کی پینڈنگ نہیں ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر تو وہ بار جو آئین پاکستان کے اندر موجود تھا کہ جب تک پینڈنگ ہوگی ایک نو کانفیڈنس کی موشن اس وقت تک پرائم منسٹر اسیمبلی تحویل نہیں کر سکتے وہ بار ختم ہو گئی اور امیڈیٹلی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اسیمبلی تحویل کریں پریزنٹ کو ریکمینڈیشن بھیج دی اب اگر آپ امیجن کریں اس کو تھوڑا سا رول فورڈ کریں اگر امیجن کریں کہ جو اپوزیشن پولیٹکل پارٹیز ہیں وہ اس سپیکر کی رولنگ کو چیلنج کر دیتی ہیں اور یہ مقدمہ واپس سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اس سے بیجتر کہ سپریم کورٹ اس پر کوئی فیصلہ کرے اگر اسیمبلی واقعی تحویل ہو جاتی ہے اور جنرل ایکشن کال ہو جاتے ہیں پریزنٹ اسیمبلی کو تحویل کر دیتے ہیں اور جنرل ایکشن کی طرف ملک چلا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ سپریم کورٹ کہے یعنی آواز نہیں آگی واپس ان تمام میمبران کو بٹھایا جائے جو تحویل شدہ اسیمبلی ہے اس کے میمبران کو واپس بلایا جائے اور پھر سے ایک نیا ووٹ آف کانفیڈنس کو سنا جائے یہ سیچویشن لگ رہی ہے کہ پرائی منسٹر نے اپنی ٹائمنگ سے اور سپیکر کے ڈیسیزن سے اب یہ بڑی تیزی سے چیزیں ہو گئی ہیں اب سپریم کورٹ پورا رول بیک کرے پھر ابھی ہیرنگ ہو پھر یہ تمام معاملہ ہو گویا کہ یہ اب ریٹن آن دا وال ہے یا یہ کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اسیمبلی ڈیزال ہوگی الیکشنز کال ہوں گے وزیراعظم جائیں گے اور یہ تمام معاملات جو ہیں اب یہ تحریک عدب اعتماد بغیرہ ابھی آج نہیں ہے لیکن قصہ پارینہ بننے جارہی ہے ہمارے ساتھ جناب زاہد حسین بھی موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں طویل عرصے سے کئی دہائی ہیں اسے پاکستان کی سیاست کا بطالعہ کر رہے ہیں اینڈ گیم جو سامنے آیا ہے زاہد حسین صاحب آج اس طرح سے اس تحریک عدم اعتماد کا ڈراؤپ سین ہوا اس پہ ریاکشن آیا وہ ٹرمپ کارڈ جو عبران خان کا کئی بار کہہ چکے تھے وہ پلے کریں گے اور وہ بہت بڑا ہوگا اس نے پلے کر دیا مگر اس کا آؤٹکم یہ ہے کہ وہ اسیمبلی ڈیزالف کر دی